اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کی زندگی میں سب بدل گیا ہے اور وہ ایک آرڈینری پرسن نہیں بلکہ ایک رویل فاملی کا حصہ ہے تو اس کو کیسا لگے گا یہ ہوتا ہے ہماری ہیروین کے ساتھ جس کی ساری زندگی دو جمع دو چار کرنے میں گزر گئی اور پھر اسے پتا چلا کہ وہ رویل پرنسس ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لئے آئیے شروع کرتے ہیں سیزن کی شروعات ہماری خوبصورت ہیروین سیول سے ہوتی ہے جو شہزادی بنی ہوئی ہے اور وہ ایک ہال میں آتی ہے جہاں بہت ساری لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے اس کے آتے ہی سب لوگ بہت خوش ہو کر ڈانس پرفارم کرنے لگتے ہیں جسے شہزادی کافی انجوائی کرتی ہے اسے ہمارا ہیرو پارک دور کھڑا دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شہزادی کا مینجر یا باڈی کاٹ ہے ایونٹ ختم ہوتے ہی شہزادی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن پارک کو بتا چلتا ہے کہ شہزادی سے ایک ریل پرنسس نے ملنا ہے وہ شہزادی کو ڈھونے لگتا ہے اور لیڈیز وارشو میں چلا جاتا ہے وہاں سب عورتیں اسے دیکھ کر شور مجھا دیتی ہیں تب ہی پارک کو سیول نظر آتی تو اسے کہتا ہے کہ تمہارا کام بھی پاکی ہے شہزادی سیول اسے بتاتی ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے اپنی جوب پر جانا ہے لیکن پارک کہتا ہے کہ تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت ہے یعنی سیول کوئی اصلی شہزادی نہیں بلکہ وہ تو صرف ایک ٹریڈیشنل میلے کے لیے تیار ہو کر شہزادی بنی تھی پارک کو اسے ہر حال میں لے کر جانا تھا لیکن کیا کیا جائے کہ سیول کے لیے اس وقت جوب ہر چیز سے زیادہ ضروری تھی اسی لئے وہ منا کر دیتی ہے جس پر پارک اسے پیسوں کی آفرت دیتا ہے اتنے زیادہ پیسوں کا سن کر وہ ترنٹ مان جاتی ہے اور شہزادی والا ڈریس پہنڈ کے دوبارہ فوٹوز بنوانے لگتی ہے اپنا کام پورا ہوتے ہی سیول پارک کو پکر لیتی ہے اور اس سے اپنے پیسے مانگتی ہے جس پر پارک اسے چیک پکرا دیتا ہے کہ یہ ڈیپوزٹ کروا لینا یہیں پارک کو پتا چلتا ہے کہ گورین پریزننٹ نے کہا ہے کہ اب دوبارہ سے روائل فاملی کو اسٹابلش کریں گے اور اس کے لیے بوٹنگ ہوگی پارک جو روائل فاملی سے تھا وہ یہ نیوز سنتا ہے تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسے اس سب میں دلچسپی ہی نہیں تھی نیکس سین میں ہم سیول کو اپنے آفس میں دیکھتے ہیں جہاں اس کی باس اسے بتا دی ہے کہ تمہاری جوب ختم ہو چکی ہے وہ باس کو بتاتی ہے کہ میں تو ملک و قوم کی خدمت کر رہی تھی جس پہ باس کہے تھے کہ اب تم یہی کام کرو سیول اتنی کلاس لینے جاتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے اپنے پروفیسر پر کرش ہے پروفیسر کلاس لی رہا تھا اور سیول کو کلاس میں کوئی انٹریس نہیں تھا وہ تو اپنے سپنوں کی حسین دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جہاں وہ پروفیسر کو اپنے ساتھ مصر کے پیرمیٹس میں دیکھ رہی تھی اور پروفیسر کا نام لے کر چلاتی ہے تو ساری کلاس اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے جس پہ سیول شرمن داؤ کا پروفیسر کو بتاتی ہے کہ میں سپنا دیکھ رہی تھی جس پہ پروفیسر پوچھتے ہیں کہ تم سپنے میں مجھے دیکھ رہی تھی سیول سکرین پر دیکھتے ہیں تو اسے کنگ کا ایک لیٹر نظر آتا ہے جس سیول کو لگتا ہے کہ اس نے پہلے بھی دیکھا ہے لیکن وہ اگنور کر کے چلی جاتی ہے اس کی دوستوں سے پروفیسر کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کی ایک گرل فنڈ ہے تو وہ کافی جیلس ہو جاتی ہے کالج سے سیول مارکٹ جاتی ہے جہاں بیک سیکھتے ہوئے وہ اپنے مصر والے سپنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اسے ایک بیک کافی پسند آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ فوٹوز بنوانے لگتی ہے اسے اتنی فوٹوز بناتے دیکھ کر ستاف کافی تنگ آ کر اسے بیک بائی کرنے کا کہتا ہے جس پر سیول کہتا ہے کہ میں دوبارہ آ کر بائی کر لوں گی کیونکہ ابھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے سیول جیولی شاہ پر جا کر جیولی دیکھنے لگتی ہے تو وہاں پارک کو دیکھ دیا جو سے کہتا ہے کہ تم تو بہت بزی ہو پہ یہاں کیا کر رہی ہو سیول کہتا ہے کہ تم سے مجھے کیش پیمنٹ چاہیے جس پر پارک کہتا ہے کہ میں تمہیں اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا پارک وہاں کافی مہنگی رنگ خریبتا ہے جس پر سیول کافی امپریس ہو گئی تھی اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے پارک بھی یہ نوٹس کرتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ دورہ بولد ہے لیکن میں کہنا چاہتی ہوں پارک سوچتا ہے کہ شاید اسے مجھ پر کرش ہو گیا ہے وہ دل میں خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بولو جس پر سیول کہتا ہے کہ تم نے ابھی جو رنگ لی ہے مجھے اس کی ریسید دی دو اس پر فری گفٹ ملے گا پارک اس کی بات پر کافی حیران تھا لیکن سیول اسے کہتا ہے کہ اس پر میری پوری لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اسی وقت سیول کو کول آتی ہے جو کس کے لرکی کی تھی جو پارک کو اوپا کہہ کر بلا رہی تھی اس لرکی کا نام یون تھا اور یہ لرکی پروفیسر کی گرفن تھی وہ پارک کو اپنی آرٹ گالری کے ایکسپیشن میں انوائٹ کرتی ہے سیول سمجھاتی ہے کہ وہ اپنی گرفرن سے بات کر رہا تھا پارک یون سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ایمپلوئی کا ڈیسک صاف کر رہی ہوں جس ان کا پارک تو امپریس ہو جاتا ہے لیکن ہم دیکھنے کے یون ڈیسک صاف نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے بوئی فرن کو دیکھے سمائل کر رہی تھی سیول فون بند ہونے پر اس سے رسید لے کر چلی جاتی ہے اور کچھ ٹائم بعد دوبارہ لاکر واپس کر دیتی ہے تو ساتھ پلاسٹک کے گلاوز پی دیتی کہ اپنی لور کو پروپوس کرنے سے پہلے اس کے لئے تھوڑی صفائی بغیرہ کرنا وہ جلدی انپریس ہو جائے گی اوڈا یون کو دیکھیں تو وہ پروفیسر کے ساتھ ڈیٹ پر تھی اور اس نے پارک کو بھی نہ آنے کا میسج کر دیا تھا سیول رسید سے اپنا فیورٹ بیک لے آئی تھی اور وہ گھر جاتی ہے تو اس کی بہنوں سے گھر نہیں جانے دیتی کیونکہ وہ اکیلی رہنا چاہتی تھی سیول وہاں سے اپنے آفیس چلی جاتی ہے جہاں پروفیسر اس کو دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں وہ سیول سے یہاں آنے کا قارن پوچھتے ہیں تو وہ کہتی کہ مجھے کچھ لینا تھا سیول مارکٹ سے نورلز لائی تھی اسے دونوں بیٹھ کے نورلز کھانے لگتے ہیں سیول ان سے ان کی گل فرن کا پوچھتی ہے تو وہ کافی تعریف کرتے ہیں جس سے سیول جیلس ہو جاتی ہے نورلز کھانا کب پروفیسر چلے جاتے ہیں تو وہ وہیں بستر لگا لیتی ہے لیکن پروفیسر کی باتیں یاد کر کہ اسے سویا بھی نہیں جا رہا تھا وہ پروفیسر کے روم میں ان کی گل فرن کے بارے میں جاننے لگتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک آرٹ گیلری کی ڈائریکٹر ہے وہ اس کے بارے میں آن لائن سرچ کرتی ہے تو اسے اگلے دن ہونے والی ایکزیبیشن کا پتا چل جاتا ہے سیول ایکزیبیشن میں جاتی ہے تو وہاں پارک کو دیکھے وہ اسے چھپنے لگتی ہے لیکن پارک نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اس کے پاس آگے کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہی ہو لیکن سیول مانا کر دیتی ہے سیول یون سے جیلس ہوگا پارک سے اس کی یہ برائی کر رہی تھی جب یون ان کے پاس آگے بات کرتی ہے تو وہ یون سے کہتا ہے کہ کوئی تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے یون ان کو ہیلو آئی کرتی ہے کہ تب ہی اسے کوئی بلا لیتا ہے تو سیول اسے پوچھتے کہ تم اسے جانتے ہو جس پر وہ اسے بتاتے کہ یہی ہے جس کے لئے میں نے رنگ لی سیول اسے بتا دیتا ہے کہ یہ روائل فیملی کے ماترز دیکھنے والے جیرمین کی ہونے والی بہو ہے اور سیول جو نہیں جانتی تھی کہ پارک جیرمین کا بیٹا ہے وہ اس کی بات سن کر خوش ہو جاتی ہے سیول اسے کہتی کہ اسی لڑکی آسانی سک نہیں کابو میں آنے والی وہ پارک کو بتاتی کہ مجھے تمہاری ساتھ دیکھر جیلس ہو گئی تھی اس لئے تم اسے اور جیلس گئے واؤ اس لئے جب یون پارک سے پوچھتے کہ یہ کون ہے تو سیول کہہ دیتی کہ میں اوبا کی گرفنڈ ہوں تو انہوں یون کے ساتھ کافی پر جاتے ہیں اور سیول کا ناٹک جاری تھا جو پارک سے ہی چپکی جاری تھی جس سے یون پوری طرح جیلس ہونے لگتی ہے یون اپنی ایگزیبیشن میں کنگ کے لیٹر کو پریزنٹ کرتی ہے سیول اس لیٹر کو دیکھ کر کہتی کہ میں نے یہ کہیں دیکھا ہے شاید اپنے گھر میں جس پر پارک اس کا مزاق اڑاتا ہے ایگزیبیشن سے فری ہو کر وہ کھانا کھاتی ہیں جب سیول کو اس کی مام کی کول آتی ہے جو دوسرے شہر جا رہی تھی اسی لئے سیول خوش تھی کہ وہ اپنی مام کے گیس ہاؤس پر لوگوں کو سٹیک رہا کر اچھے بیسے بنائے گی اور مصر چلی جائے گی وہ پارک کو کہتی کہ مجھے گھر چھوڑ دو لیکن پارک کو کوہلاتی ہے اس کے دادا کی جن کی تبعیت کافی خراب تھی اسے سیول خود ہی چلی جاتی ہے دادا کو لیس سیول نام کی ایک لیکی سے ملنا تھا جسے پارک کی انکل فوری ڈھونڈ کر لانے کا کہتے ہیں کیونکہ تادا نے اس کا قرص ادا کرنا تھا پارک سیول کو لینے پہنچتا ہے تو اس کی بہن اسے مام کے گیس ہاؤس کا اڈریس دیتی ہیں اور وہ وہاں جاتا ہے تو سیول کو دیکھ کر شاک رہ جاتا ہے سیول اسے اپنا اور نام بتایا تھا جس پر وہ سیول سے پوچھتا ہے کہ تم جانتی تھی میں کون ہوں اس سے تو مجھ سے ملی تو سیول کہتی ہے کہ میں سا کیوں کروں گی پارک کہتا ہے کہ وہ میں جان ہی لوں گا پارک سیول سے کہتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ دادا کی ناجائز بیٹی ہے سیول کیچن میں کام کر رہی تھی جب پارک نہ آتے ہوئے اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ گرم پانی کیوں نہیں آ رہا جس پر سیول کہتی کہ اس کے الگ پیسے لگیں گے رات کو سیول مووی دیکھ رہی تھی کہ پارک اس کے پاس آ کر اسے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی نے پارک کو اڈوپٹ کیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم اپنی اصل فیملی کو جانتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے پتہ کا یاد ہے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے سیول کو کول آتی ہے کہ اس کے پروفیسر کو اس کے گھر رکھنے آنا تھا جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور گھر سے جانے لگتی ہے وہ پارک کو اپنا روم بھی کھالی کرنے کا کہتی ہے کیونکہ وہی سب سے اچھا روم تھا پارک بھی اس سے بدلہ لینے کے لئے پروفیسر کو بتاتا ہے کہ اس روم کا اتنا کرایا ہے اور گرمبانی کے کھانے کے الگ پیسے پروفیسر سیول سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جس پر پارک کہتا ہے کہ میں اس کا بوئی فنڈ ہوں سیول ان کو کچھ کہبار بھی پارک اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم نے آٹھ گیالری میں کیا میں نے وہی سب کیا پارک اس کے دادا کی کول آتی ہے جو سے کہتے ہیں کہ سیول کو ساتھ لے کر آؤ پارک سیول کو بتا دیتا ہے کہ تم میری آنٹی ہو سیول کافی حیران ہوتی ہے جس پر وہ ساتھ چلنے کا کہتا ہے اور پروفیسر کو بتا کر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے راستے میں پارک سیول کو بتا دیتا ہے کہ میں جیمن کا پوتا ہوں جس پر وہ کافی شوق تھی اور پوچھنے لگتی کہ مجھے دادا سے کیسے ملنا ہے وہ لوگ پیلس پہنچنے تو دادا ان کا انتظار کر رہے تھے وہ سیول کو دیکھتے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں اور اسے رویل پرنسس کہہ کر بلاتے ہیں دادا سیول کو رومے لے جاتے ہیں پارک سانے لگتا ہے کہ پہلے تو یہ میری آنٹی تھی اور اب رویل پرنسس بن گئی دادا سیول کو اس کے دادا اور پردادا کی فوٹو دکھا کر کہتے ہیں کہ میرے پتا تمہارے پر دادا کے خبری تھے اسی لئے جب راجہ شاہی کو ہٹایا جا رہا تھا میرے بڑوں نے ایک باپ کیا اور راجہ شاہی کا بہت زارہ پیسہ رکھ لیا ان کے دل پر اس کا بوجھ تھا اسے وہ رویل پرنسس سے معافی مانگنا چاہتے تھے وہ سیول کو کافی ساری چیزیں دکھاتے ہیں جو وہ پہچان لیتی ہے جس سے وشواس ہو جاتا ہے کہ سیول ہی پرنسس ہے سیول اپنے پیتا کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے سیول وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن پارک بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے کم فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پارک سیول کو اس کی بہن کے پاس چھوڑنے جاتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی جس پر وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے وہ کافی دکھی تھی کہ اس کے پتہ نے ملنے کا وعدہ کیا تھا وہ مجھ سے ملے بینا نہیں مر سکتے اس کے لئے کھانا لاتا ہے جب پارک کو یون کی کال آتی ہے جس پر پارک سیول کو چھپا کر یون کو گھر میں لاتا ہے سیول اسے کال گئے کے کہتے ہیں کہ مجھے واش روم جانا ہے باجی کو جلدی بھیجو واپس لیکن پارک اتنی میں بوبا کو کیسے جانے دیتا وہ پھنسا ہوا تھا اسے وہ یون کی باتوں کا ٹھیک جواب بھی نہیں دے پاتا جس پر یون کہتی ہے کہ میں چلتی ہوں یون ابھی وہیں ہوتی ہے جب سیول کو لگتا ہے کہ وہ جا چکی ہے وہ واش روم چلی جاتی ہے اور وہیں سے پارک سے باتیں کرنے لگتی ہے واش روم سے باہر آ کر پارک کے ساتھ یون کو دیکھے وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے اور پارک بھی بہت شرمندہ تھا وہ یون سے کہتا ہے کہ مجھے غلط مات سمجھنا یون چلی تو جاتی ہے لیکن وہ بہت ہرٹ تھی اسے وہ سیدھی پروفیسر کے پاس چلی جاتی ہے سیول باہر کھانا کھانے جاتی ہے تو پارک کا پتا چلتا ہے کہ اس کے دادا پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ شاید پرنسس کے بارے میں بتانے والے تھے وہ تراند سیول کو رونے لگتا ہے اور جب اسے لے کر جاتا ہے تو اسے میڈیا والے گیر لیتے ہیں جس پہ اس کا چہرہ چھپا دیتا ہے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ یہ پرنسس ہے اس لئے آپ ان کا چہرہ چھپا رہے ہو لیکن پارک کہتا ہے کہ یہ میری گرفنڈ ہے یون پارک سے ملنے ہوتیل آتی ہے تو ایک بار پھر سیول کو وہاں دیکھ ہوتی ہے اور پارک کو یاد دلاتے ہیں کہ ہماری شادی ہونے والی ہے پارک اسے بتا دیتا ہے کہ یہ پرنسس ہے جس پہ وہ بھی شاکٹ تھی کیونکہ پارک کے دادا سائی جائیداد پرنسس کے نام کرنے والے تھے اور یون نے اب تک سب کچھ جائیداد کے لیے ہی کیا تھا دادا کے بلانے پر پارک سیول کو ان سے ملوانے لے جاتا ہے جس پہ سیول پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے بابا سے ملنے وہ کافی خوش ہو دیا لیکن پارک اس کے بتا کی قبر پر لے کر جاتا ہے جس سے وہ پوری دہر ٹوٹ جاتی ہے دادا اسے معافی مانگتے ہیں کہ تمہارے پیتا میری وجہ سے مرے تھے جس پہ ہمیں فلاش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ دادا نے سیول کی طرح ہی اس کے پیتا کو بھی ڈھونڈ نکالا تھا اور ان سے اپنے بڑوں کے پاپ کی معافی مانگی تھی رات کو سیول کے پیتا سیول کو ساتھ لے کر بھاگنے لگے تھے تو دادا کے لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں جس پہ وہ سیول کو اناداشر میں چھوڑ کر جلدی اس کے پاس واپس آنے کا وعدہ گئے کے چلے جاتے ہیں رات میں ان کا دادا کی کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ وہیں مر گئے تھے سیول وہاں سے آ جاتی ہے تو پارک اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تم دادا کو نہ بتانی دو کہ تم پرنسس ہو جس پہ سیول کہتا ہے کہ تم کتنے سیلفش ہو کہ تمہیں سیچ چاہتے ہو تاکہ تمہیں میری پروپٹی واپس نہ کرنی پر جائے وہ پارک سے ڈیل گئے کے ویدیش جانے کا پلان بنا لیتی ہے یہ انہوں سے کہتے کہ ویدیش جانے کے بعد پارک سے کانٹاکٹ مت کرنا کیونکہ میور پارک شادی کرنے والے ہیں سیول اسے اس کے اور پروپسر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتے کہ وہ سب افوائے ہیں ان پر بشواس مت کرو وہیں اسے پروپسر ملتا ہے جو پوچھتا ہے کہ تم سیمیسٹر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو وہیں پارک آ جاتا ہے اور وہ پروپسر سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہاں سیول کی بہن آ جاتی ہے تو پارک اس کے دیکھنے کے ڈر سے سیول کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتا ہے پارک سیول کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو سیول کی مام اسے ملتی ہے اور یہ دیکھ کر کہ وہ پیسے والا بندہ ہے وہ اسے کافی توجہ دیتی ہے وہ پارک اس سیول کا بائی فنٹ سمجھ رہی تھی اس لئے وہ اسے سیول کے روم میں ہی بھیج دیتی ہے پارک وہاں سیول کی بچپن کی فوٹوز نظر آتی ہیں تو وہ اس کو پکڑنے لگتا ہے اور سیول اسے روکنے لگتی ہے اور اسی کوشش میں دونوں بیٹ پر گر جاتے ہیں تب ہی مامی روم میں آ کر ان دونوں کو ایسے دیکھ کر خوشش جاتی ہیں اور ان کو سمجھاتی کہ دیوازہ بندہ کر لو پارک سیول کو ائرپورٹ پر لے کر جاتا ہے کیونکہ وہ بدیش جا رہی تھی لیکن کو پتہ چلتا ہے کہ سیول ملک نہیں چھوڑ سکتی پارک سمجھ جاتا ہے کہ یہ دادا کا کام ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں دادا مجھے کیسے روک سکتے ہیں سیول اسے بتاتی ہے کہ میں گھر میں ایک لیٹر چھوڑ آئی تھی جس سے نہ ہٹایا تو میری مام کے ہاتھوں تم تو گئے وہ گھر جاتے ہیں تو مام چرچ میں جات چکی تھی جہاں بائبل میں ہی سیول کا لیٹر تھا وہ بھی چرچ آتے ہیں اور ان سے بائبل لے کا لیٹر ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ تو فادر کے پاس پہنچ گیا تھا جس سارا لیٹر پر کر سنا دیتے ہیں اس لئے ہم بھاگ کر میں سے جانا چاہتے تھے مام کو یہ سب بہت رومانٹک لگ رہا تھا اور سیول پارک اپنا پلانٹ فیل ہوتا دیکھ کر دکھی تھے ان کو لگا تھا کہ مام یہ سن کر پارک کو ایکسپٹ نہیں کریں گی لیکن مام تو ان کی کوٹ ماریج کروانے کے لیے تیار تھی یہ تو آزمان سے گرہ خجور میں اٹکا والا سین ہو گیا پارک اپنے دادا سے لڑ رہا تھا کہ آپ سیول کو ویدیش کیوں نہیں جانے دے رہے جس پر دادا کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ہر چیزوں سے واپس کر کے اپنے بڑوں کے باپ کو دھونا ہے یہ سن کر پارک کہتا ہے کہ آپ اسے وہ دے دو جو اس کا حصہ ہے جو ہم نے اتنی محنت کی اس کا کیا لیکن دادا اس کی ایک نہیں سنتے سیول کو یاد آتا ہے کہ اس نے پروفیسر کو بھی ایک لاؤ لیٹر لکھا تھا وہ ان سے لیٹر لینے جاتے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پروفیسر نے وہ پڑھ لیا تھا اس نے پروفیسر کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پرنسس ہے جس پر پروفیسر سے کہتے ہیں کہ تم سب کو بتا دو کہ تم پرنسس ہو اور ایش سے زندگی گزار ہو لیکن سیول کو اپنی یہی لائی پسند تھی وہ باتیں کر رہی تھی جب اس کا اپنی دوست کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ ٹی وی بے بتا رہے ہیں کہ تم پرنسس ہو وہ یہ سن کر ٹی وی دیکھتی ہے اور جب وہ باہر دیکھتی ہے تو میڈیا والے اس کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ وہاں سے بھاگتی ہے تو پروفیسر اسے آفیس میں چھپا لیتے ہیں تب ہی پارک کو بھی خوابیں ملتی ہے تو اس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ اسے کال جانے کا قارن پوچھتا ہے کہ جب میں نے منع کیا تھا تم کیوں آئی اس کے غصے پر سیول ناراض ہو جاتی ہے جس پر پارک کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بہت جنتا ہو رہی تھی پارک سیول کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے لیکن پروفیسر اسے منع کرتا ہے کہ باہر میڈیا کے بہت لوگ ہیں تب ہی ان وہاں کے کہتے ہیں کہ مجھے چیرمان نے بھیجا ہے کہ تم دونوں کو صحیح سلامت لے جاؤں پارک یون کو معاملہ سنبھالنے کا کہہ کر سیول کو لے جاتا ہے اور اس کا چہرہ چھپا دیتا ہے ساتھی وہ اس پر غصہ ہوتا ہے کہ پروفیسر سے ملنا اتنا بھی ضروری نہیں تھا وہ سیول کو گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا تھا جب دادا کی کول آتی ہے کہ پرنسس کو کدر لے جا رہے ہو جس پر پارک کہتا ہے کہ میرا دل جا رہا ہے کہ میں اسے باندھ کر اگوا کر کے لے جاؤں دادا اس کی ہر کتوں پر بہت بریشان تھے اور ان کو پرنسس کو پارک سے دور رکھنا تھا پارک سیول کو کافی دور لے جاتا ہے اور سوتا دے کر گاڑی روکر خود بھی سو جاتا ہے سیول جا کر دیکھتا ہے کہ پارک نے اسے اپنا کوٹ پوڑایا ہے تو وہ وہی کوٹ اس کے اوپر دے دیتی ہے سیول پارک یہ آنکھے دیکھتے ہوئے اس کی پلکوں کو ٹچ کرتی ہے اور پھر باہر جانے لگتے لیکن پارک جا کر اسے روک دیتا ہے وہ اسے اپنی چہرے کو چھونے کا قارن پوچھتا ہے تو سیول اس پر گصہ ہوتی ہے کہ جب جا کر رہے تھے تو سونے کا ناٹر کیوں کیا سیول کو بھوک لٹنے پر اسے کھانا کھلانے لے جاتا ہے جہانی اس جلتی ہے کہ سیول کے پتا نے ایک مجرم کی طرح زندگی گزاری تو ہم کسی بھی اسی لڑکی کو کیسے پرنسس مان لیں سیول کو یہ زن کر گصہ آتا ہے تو وہ اٹر کہتے ہیں کہ وہ ایسے انسان نہیں تھے پارک اسے وہاں سے لے جاتا ہے سیول پارک سے کہتی ہے کہ مجھے دادا سے ملنا ہے وہ یہ خبر ہٹوا سکتے ہیں تب بھی ہوتیل کے ایک بیٹر کے انفارم کرنے پر دادا وہیں آ جاتے ہیں اور سیول سے کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو انتظار کر رہے ہیں سیول دادا کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پارک اسے جاتے دیکھتا رہتا ہے دادا اسے محل جاتے ہیں اور اسے محل کے اندر جانے کا کہتے ہیں کیونکہ سیول ہی اس محل کی مالک ہے اس کی مام اسے ملنے آتی ہیں تو وہ سیول کو پرنسس کہہ کے کافی رسپیکٹ سے ملتی ہیں سیول یہ دیکھ کر ہج ہوتی ہے تو مام پوچھتی ہے کیا میں پرنسس کو گلے لگا سکتی ہوں سیول ان کے گلے لگ جاتی ہے اور دونوں رونے لگتی ہیں سیول کی بہن کو دیکھیں تو اس کے پاس ایک رویل برس تھا جو سیول کے پتا نے اسے دیا تھا مام سیول کو چھوڑ کے جانے پر بہت اداس تھی اور سیول بھی بہت دکی تھی کیونکہ سیول کو اب محل رہنا تھا سیول کہتی کہ میرے پتا کے بارے میں نیوز ہٹوا دیں دادا اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پتا کا نام اور ان کی عزت ان کو واپس دینا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ قدی سنبھالنی ہوگی وہ پرنسس کو سوچنے کا ٹائم دیتے ہیں اور وہ مان جاتی ہے کیونکہ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے پتا کی عزت اور مان ان کو واپس کرنا تھا یون کو دیکھیں تو دادا اسے تھانکس کہتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ اپنے ساری زندگی شاہی محل اور ان کی جائدات کو سنبھالا پتلے میں کیا چاہیے یون ان سے کہتی کہ میں محل کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی دادا کافی حیران ہوتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا اسے چاہتی ہوں کہ پرنسس کو دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکے دادا کے آرڈر پر پر پرنسس اس کا گھر بھی لیا جانے لگا تھا کیونکہ وہ سب کچھ اب روائل فیملی کو دینا تھا جس پر بچارہ چلاتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے سے بھی بہت کچھ بنایا ہے گاز اس کی ایک پیسونے بناس کی ہر چیز واپس لے کر اسے ایک بیک کے ساتھ کافی بیاب رو کر کے وہاں سے نکلتے ہیں پرنسس سیول شاپنگر نے مال جاتی ہے تو وہاں پارک اسے ملتا ہے پارک اس پر کافی گستا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے سارے گاز فریز ہو گئے اور اسے بھی کر کر دیا گیا محل میں سیول سے پروفیسر ملنے آئے تھے جس پر سیول یہ بھول کر کہ وہ پرنسس ہے پروفیسر پروفیسر کہتی ان کے پاس جاتی ہے پروفیسر اسے سمجھاتے ہیں کہ خود کو بدلو اب تم پرنسس ہو اس کے لیے میری کوئی بھی ہلپ چاہیے مجھے بتانا ابھی پارک کی کال آتی ہے جسے کہتا ہے کہ میں پریس کانفرنس کر کے تم سے شادی کرنے کا بتانے والا ہوں اگر تم چاہتی ہو کہ ایسا نہ ہو تو ترنت میرے سے ملو پروفیسر کی مدد سے کسی کو بتائے بینا محل سے نکل جاتی ہے لیکن راستی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پارک پروفیسر سے کہتا ہے کہ مجھے سیول سے ایک ضروری بات کرنی ہے اس لئے پارک اس کے پاس رک جاتا ہے سودے ہوئے سیول اپنے پتا کو بلا دے ہوئے بھوک کا کہتی ہے تو پارک کہتا ہے کہ اسے خواب میں بھی بھوک لگی ہوئی ہے کتنا کھاتی ہے یہ پارک اور سیول وہاں سے جانے لگتے ہیں جب سیول چکر آنے پر گے جاتی ہے پارک اسے اپنے گھر لیا دیا یہ وہی گھر تھا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا سیول کو ہوش آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پارک اگر اسے لے لیا گیا ہے جس پہ وہ پارک سے معافی مانگتی ہے پارک اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم پرنسس نہیں بنو کیونکہ بہت لوگ تمہارے دشمن ہیں سیول اسے منع کر کے دادا کے آنے پر ان کے ساتھ محل واپس آ جاتی ہے اور وہ سوتے ہوئے بھی سپنے میں پارک کو ہی دیکھ رہی تھی پارک پرنسس سے بدلہ لینے کے لئے کیا کر رہے گا کیا پرنسس اپنے پتا کا نام اور ان کی عزت ان کو لٹا پائے گی یون محل کا کنٹرول سنبھال کے پرنسس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے کیا پرنسس سیول کو پارک سے پیار ہو گیا ہے پرنسس کس لف کا کیا انجام ہوگا یہ سب جاننے کے لئے دیکھئے اس سیزن کا نیکس پارٹ تھانکیو فور ووچنگ